اسلام علیکم میں ہوں آپ کی مزبان اروز ملک آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ٹو ڈے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ویورز سب کا ایک کومن مسئلہ دانتوں کا مسئلہ جس میں ہر دوسرا بندہ جو ہے اس مرز میں مبتلہ چاہے بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو آخر وجوہات کیا ہوتی ہیں ہمارے دانت اتنی جلدی خراب کیسے ہو جاتے ہیں ہمیں کیا کہا احتیاط کرنے چاہیے اسی حوالے سے ہمارے ساتھ ڈینٹل سرجن ڈاکٹر ربیہ موجود ہے آئیے ان سے بات کرتے ہیں ان کے تجربے سے ان کی میڈیکیشن سے آپ کو مستفید کرتے ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام کیسے ہیں آپ الحمدللہ میں ٹھیک آپ کیسے ہیں الحمدللہ دانتوں کا جو مسئلہ ایک بہت ہی کومن جو ہے ہر دوسرے بچے میں یہ مسئلہ ہے بچوں کے دانت گر جاتے ہیں اگر کسی بڑے کو دیکھا جائے خاص طور پر وہ لوگ جو سموکنگ کرتے ہیں یا پان وغیرہ کھاتے ہیں یا ویسی کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے بیٹھے بیٹھے دانت میں درد ہو جاتی ہے یہ کیا وجہات ہوتی ہیں اور کس طرح بچا جا سکتا ہے اس میں سب سے کومن چیز تو یہ ہے روش کے لوگوں کو آویرنس نہیں ہے ریگارڈنگ ڈینٹل ہیلتھ لوگ سمجھتے ہیں یہ بس ایک ایسے ہی ہے تو اس کو ہم صفائی ستھائی کا حیال نہیں رکھتے مینلی یہ چیز آ جاتی ہے اس میں اور بچوں میں مائن یہ سمجھتے ہیں بچے ہمارے بہت چھوٹے ہیں بہت نازوک ہیں تو ان کو بریشنگ کی طرف نہیں لے کے جاتے ہیں بہت سارے لوگوں کو تو یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ بریشنگ بہت امپورٹنٹ چیز ہے دانتوں کی صفائی اب بریش نہیں کر سکتے آپ مطلب تو آپ کلی تو کریں اٹلیس تھا کہ اس کے اوپر ہمارے موہ میں جراسیم ہوتے ہیں جب آپ کھانا کھاتے ہیں موہ کے ساتھ اس کے اندر جتنا شوگر ہوتا ہے وہ آپ کے دانتوں کے ساتھ سٹک کر جاتا ہے وہ اس کے اوپر اٹ کرتے ہیں کیڑا وغیرہ لگ جاتا ہے جس کو ہم لیمن لینگویج میں کیڑا لگنا کہتے ہیں میڈیکل ٹیم میں اس کو کیریز کہتے ہیں اس کا جو ہوتا ہے جو بائی پروڈک بنتا ہے وہ دانت حراب کرنا شروع کر دیتا ہے وہ ایسے کچھ انزائمز ریلیز ہوتے ہیں جو کہ دانتوں کی حفاظتی سرفیس ہوتی ہے جس کو انعمل کہتے ہیں اس کو وہ اروڈ کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے اس میں کیڑا لگ جاتا ہے اور پھر وہ آگے جا کے آپ کے اس کے اندر نوز آتی ہیں جسے ہماری پوری باڈی میں ہیں لوگ اس کو سمجھتے ہیں یہ ایک عجیب مطلب ایک ایک ایکسٹرا ہے چیز لیکن اللہ تعالی نے کوئی بھی چیز دیکھے نا بلاوزہ نہیں بنائی تو اس کا بہت امپورٹ ہے ہر چیز آپ کے یہاں سے اندر جاتی ہے جب آپ اس کی صفائی ستھائی کا حیال نہیں رکھتے آپ واقعی دیکھ لیں آپ پورے اپنے باڈی میں جب بھی آپ کسی چیز کی صفائی ستھائی کا حیال نہیں رکھتے تو وہ آپ کو نقصان دیتی ہے اسی طرح سے دانتوں کی بھی صفائی کرنی چاہیے بچوں میں موسیلی یہ ہوتا ہے کہ مائنگ کیئر نہیں کرتی ہیں بچوں بہت زیادہ شوگری انٹیک کرتے ہیں میٹھا دودھ پیتے ہیں چوکلیٹس کینڈیز ٹوفیس کھاتے ہیں اور اس کے بعد کلی نہیں کرتے یا بریش نہیں کرتے تو اس کے بہت سارے مزرسٹرات اس پر آتے ہیں بچوں کو کس ایج سے برشنگ کی طرف لے کے جانا چاہیے برشنگ تو دیکھیں جب بچے کو اتنی سینس ہو جائے اور اگر اس کے سامنے برش کیا جارہا ہے آپ کا بچہ چھوٹا ہے کیونکہ بچہ سیکھتا ہے بچہ ہمیشہ آپ سے سیکھے گا اب جو اٹھ دی گٹ وہ چیزیں دیکھتا ہے تو اس میں اگر بچہ آپ کا دو سال کا ہے دو سال کے بچے کو تھوڑا سا وہ موف کرنا شروع کر دیتا ہے وہ اس کی گرپ بہت اچھی ہو جاتی ہے وہ آپ دیکھیں اگر آپ کے مطلب آپ کے گھر میں بچے ہیں تو آپ ان کو دیکھیں گی تو وہ کرتے ہیں پکڑتے ہیں چیزوں پر دھیان دیتا وہ زد بھی کرتے ہیں بعض بچے تو ان کو دینا چاہیے بچوں کی تت پیسٹ آتی ہیں ٹوئیئرز میں آپ کو برشنگ اٹلیس بچوں کو برش پکڑنا سکھائیں کہ وہ خود کریں اور بچوں کی تت پیسٹ آتی ہیں جو بلکل نیچرل فلیورز کی ہوتی ہیں وہ آپ استعمال کریں وگر بچہ اندر کھا بھی جاتا ہے تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوتا وہ بڑا ایزی مطلب ہو جاتا ہے اور ویسے جو نارملی گھر میں یوز ہو رہی ہوتی ہیں وہ بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن دیکھیں ابھی بچہ بہت چھوٹا ہے اس کو فلیور فل چیزیں پسند ہیں اس میں ڈیفرنٹ بابل گمز میں آتی ہیں ٹھیک ہے اس فلیور میں سٹرابی جو بچہ کا فلیور ڈیفرنٹ فروٹس کے فلیورز ہوتے ہیں نارمل بھی وہ پیسٹ کھا لے تو کوئی وہ چیز نہیں ہے اس میں کوئی اتنا زیادہ پریزرویٹیوز وغیرہ نہیں ہوتے جو آپ کو نقصان دیتے ہیں لیکن آپ بزارشی بات ہے بچہ آپ نے اس کو اٹریک بھی کرنا ہے اس کو کلر فل چیزوں کی طرف لے کے جائیں جو اس کے لئے اچھی ہیں اور جو سموکنگ کرتے ہیں اور پان وغیرہ کھاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کے دان جو ہیں وہ بھی ٹھیک رہے ہیں اور یہ بھی چیز آسد کانٹینیو کریں تو ان کو کیا سجیسٹ کرتی ہیں ان کو ایک تو یہ ہے کہ تھوڑا اس کی ہیبٹ کو کم کرنا پڑے گا دیکھیں ہر چیز کو ایک دم سے کوئی بھی چیز نہیں چھوڑی جاتی لیکن پان سموکنگ چھا لیا یہ سب کچھ ویسے ہی نقصان دے کیونکہ اس کے اندر نیکوٹین ہے یہ آپ کے اورل میکوزہ کو ایریٹیٹ کرتی ہے جو کہ بہت ساری بیماریوں کی بھی وجہ بنتی ہے اس میں کینسر بہت بڑی بیماری ہے اور ہمارے لوگوں کے اس چیز کی اویرنیس بلکل نہیں ہے لوگ ساری عمر کھاتے رہتے ہیں اندر انڈ سٹیج میں جا کے وہ کینسر بنا دیتا ہے موں کا تو پھر کہتے ہیں ہائی اللہ پتہ نہیں یہ کیا ہو گیا ہمیں تو اس کی تھوڑی احتیاط کریں تو اس کی ہیبٹ کو تھوڑا کم کریں اس کے علاوہ وقت میں اپنے کھانا ہے تو آپ کھا بھی سکتے ہو بیٹی ہے کہ اس کے لیے تھوڑا پھر اپنے موں کی صفائی کا حیال رکھیں آپ کے موں میں کوئی سوزش ہو رہی ہے کوئی چھالا بن رہا ہے کوئی زخم ہو رہا ہے تو آپ اس کو فوراں اپنے ڈینٹس کے پاس جائیں اس کو وزٹ کریں ہر سکس منتلی یا فور منتلی آپ کو اپنے ڈینٹس کو وزٹ کرنا چاہیے تاکہ آپ کی اویلویشن ہوتی رہے اگر آپ نے اپنے شوک پورے کریں لیکن اپنی صحت کا بھی حیال رکھیں لیکن کچھ لوگ ایسی بھی ہوتے ہیں جو دو دو بار برش کرتے ہیں صبح بھی کرتے ہیں رات سوتے میں بھی کرتے ہیں لیکن پھر بھی انہیں دانت کا در جو ہے وہ بہت ستاتا ہے تو اس کی کیا وجہات ہو سکتی ہیں اور کیا ریکمنٹ کریں گے آپ انہیں علاج کیا ہونا چاہیے اس کے سب سے بڑی ریزن یہ ہوتی ہے لوگ برش کرتے ہیں برش کرنا نہیں آتا سب سے بڑی چیز یہ ہے برش کرنے کی پروپر ٹکنیکس ہوتی ہیں ہم نے پیس لگایا اور بس دانتوں میں مارا اور دن سپٹ اٹ آؤٹ we will do this but it's not like that اس کا پروپر میتھرڈ آپ دو سے تین منٹ برشنگ کریں پی سائز جو ہے آپ تت پیس لیں برش کریں ہر تین ماہ کے بعد اپنا تت برش آپ تبدیل کریں ٹھیک ہو گیا صبح ناشتے کے بعد برش کریں رات کو سونے سے پہلے کریں اس کا پروپر ساری سرفیسز کو کلیر کریں آپ اس طرح کی ناشتے کے بعد برش کرنا ہمیشہ ناشتے کے بعد برش کرتے ہیں اس کی یہ ریزن ہے دیکھیں ٹوائس ار ڈے آپ کو برشنگ کرنا چاہیے رات کو جب آپ نے سونا ہے اس سے پہلے برش کرنا اس کے بعد آپ نے کچھ نہیں کھانا پینا ٹھیک ہو گیا کیا ہوتا ہے کہ ساری رات آپ کے موں میں بکٹیریز کچھ ہیلڈی انزائمز بھی پروڈیوس کر جاتے ہیں ٹھیک ہے صبح آپ کلی کریں اور وہ کلی کرنے کے بعد آپ ناشتہ کریں وہ پھر آپ کی ڈیجیشن میں بہت ہیلپ پلے کرتے ہیں پروپر میتھرڈی ہوتا ہے برش کرنے کا اور ناشتے کے بعد پھر آپ کا جو ریزیڈیو ہوتا ہے اس کو کلیر آٹ کرنے کے لیے پھر آپ کیا کرو برش کرو اس طرح سے آپ کو برش کرنا چاہیے اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے دانت ایک موٹیوں کی طرح چمکیں سفید ہو جائیں پلاہٹ کا شکار کئیوں کی ہو جاتے ہیں بہت زیادہ سفائی کے بعد بھی تو وہ لوگ کیا کریں ایک تو سب سے بڑا ہمارا میتھ ہے ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے دان جو ہے موڈلز کی طرح ہونے چاہیے یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ قدرتی طور پر دانت کی تین ہوتی ہیں لیئرز ہوتی ہیں اس میں سب سے اوپر انیمل ہوتا ہے جو ہی فاسدی سرفیس ہوتی ہے پھر ایک ڈینٹین آتا ہے پھر اس کے بعد پلپ ہوتا ہے جو پلپ ہوتا ہے وہ اس کے ساری نف سپلائی وغیرہ آ رہی ہوتی ہے جس میں سینسٹیویٹی اور وہ سب کچھ ہوتا ہے اور جو ڈینٹین ہے وہ ری جنیریشن پروسس کرتا ہے وہ آپ کے انیمل کے نیچے انیمل ڈیمیج ہوتا ہے تو ڈینٹین اس کو بناتا بھی ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ڈینٹین کا رنگ اللہ تعالیٰ نے ییلوش رکھا ہے یہ قدرتی طور پر ہے جن لوگوں کا انیمل تھن ہوتا ہے بہت زیادہ اس میں وہ ریفلیکٹ کرتا ہے ییلوش جو ایک سلائٹ ییلوش ہونا یہ نارمل ہے اس میں جو ہم دیکھتے ہیں ٹی وی پہ بہت وائٹ آپٹیک وائٹ دانت ہے ایسے نہیں ہوتے کسی کے بھی وہ بہت زیادہ افیکس کی وجہ سے ہوتے ہیں تو وہ ویسی سمائل تو آپ کو کرنا آپ تو پولشیز بھی آگئے ہیں وہ آپ کے نیچرل کلر کو ہی ٹھیک کرتی ہیں وہ ایسا نہیں کرتی وہ آپ کو اوور وائٹ یا بہت ایک اپٹیک سمائل نہیں دیتی اور اسے دانت آپ کے اچھے لگتے ہیں اپسورت ہوتے ہیں لیکن یہ نہیں جو لوگ کہتے ہیں جن لوگ کے بہت زیادہ پلاہٹ ہوتی ہے وہ پلاک لگا ہوتا ہے وہ پروپر ساف نہیں کرتے لیکن نیچرلی سب کے دانت جو ایک وہ بلکل پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ سرفیس نہیں ہے اگر تو اس کے اوپر کوئی سرفیس لگی ہوئی ہے دان کے پر آپ کو فیلو اس کے میں سے پلاٹ ہے سب سے پہل تو پھر آپ اس کو ریموف کراؤ اس میں پروپر بریشنگ کرو سکیلنگ ہے پولیشنگ ہے اگر اس سے بھی نہیں ٹھیک ہوتا دان کے اوپر کوئی سٹینز ہیں یا اندر کوئی سٹینز ہیں دسکلریشنز ہوئی ہوئی ہیں تو اس کے لئے پھر آپ وائٹننگ بلیچنگ وہ دیفرنٹ ٹریٹمنٹس ہیں آپ اس کی طرف جاتے ہیں وہ کاسمیٹک ٹریٹمنٹس آ جاتے ہیں لیکن وہ ایک جو نیچرل ییلو نیش ہوتی ہے وہ نیچرلی ہے اس کو ہمیں وہ اتنا نہیں کرنا چاہیے کہ یار ہمیں بہت وائٹ دان چاہیے آکھ سے سننے میں آتا ہے کہ اچھا اس کی ہڈی پیلی ہے اس وجہ سے اس کے دان پیلے ہیں وہ ہڈی پیلی اللہ تعالی نے بنائی ہے وہ ہر بندے میں دیکھیں ہر انسان دوسرے سے مختلف ہے اور کسی میں آپ کی باڈی کے اکارڈنگ آپ کے بنایا گیا ہر کسی میں وہ ڈیفرنٹ ہے تو پہلے اس چیز کو ایویلویٹ کرنا ہے کہ وہ کس وجہ سے ہے وہ آپ کا جو ہے لائک کے نیچرلی طور پر ہے یا کوئی ڈیفرنٹ آؤٹسائٹ سورسز ہیں اس کی وجہ سے وہ یلونیس ہوئی ہوئی ہے آپ کے پاس جو پیشنٹ آتے ہیں وہ ان کی کیا کیا شکایات ہوتی ہیں دانتوں کے لے کہ انہیں بچوں کی ریشو زیادہ ہے بڑوں کی زیادہ ہے بزرگ کی ہے اس میں اروز یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ تو ہر طرح کا پیشنٹ آتا ہے بچے بھی آتے ہیں بڑے بھی آتے ہیں فیمیلز بھی موسیلی ہوتی ہیں میلز بھی ہوتے ہیں لیکن موسیلی لوگوں کی کمپلین یہ ہوتی ہے کہ ان کے مسہوڑے خراب ہیں مسہوڑوں سے ہون آتا ہے کیونکہ اس میں بہت سای ڈیفرنٹ فیکٹرز آ جاتے ہیں ایک تو انہیں آویرنس ہوئی میں نے جو آپ کو بتایا انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جی دان صاف بھی کرنے ہیں ہم نے اور کیسے کرنے ہیں پھر انہیں یہ نہیں پتا کہ جی اس میں پانی کا مسئلہ بھی ان کا آ جاتا ہے بعض لوگوں کا پانی ٹھیک نہیں ہوتا اس کی وجہ سے بھی مسہوڑے خراب ہو جائیں کوئی ہارمونل ایشوز ہوتے ہیں کچھ ہیبٹس ہوتی ہیں ڈیفرنٹ اس طرح سے پھر اس کے علاوہ دوسری کمپلین بچوں میں موسیلی آ جاتی ہے کہ بچے جو فیڈر لیتے ہیں رات کو سوتے ہیں مطلب فیڈر پیتے پیتے سو جاتے ہیں ان میں ہم بوٹل بیبی کیریز کہتے ہیں وہ دودھ جمع رہ جاتا ہے ان کے سارے دانت ہی حراب ہوئے ہوتے ہیں ارلی یہرز پہ تو پھر اس کو ٹریٹ کرنے کے ڈیفرنٹ طریقے ہیں بہت شکریہ جی ویورز امید ہے کہ آپ کا پروگرام پسند آیا ہوگا بہت ہی انفرمیٹیو باتیں کی ڈاکٹر ربیا نے ہمارے ساتھ آپ کو بلکل اپنے ڈاکٹر کو ایک آپ کو ریگلر جو ہے چیک اپ لازمی کروانا چاہیے اگر آپ کو کوئی نئی بھی مسئلہ پھر بھی اپنے ڈاکٹر کے پاس جائے ان کو بتائیں ان سے پوچھیں کیا پتا وہ چیزیں جو آپ کی نظروں سے ہو جو لوں وہ آپ کو ڈاکٹر جو ہے ڈائیگنوز کر دے اس کے ساتھ ہی اروج ملک کو دیجئے اجازت ملتے ہیں اگلے پرگرم میں اللہ حافظ